لیسن چھلنا ساتھ طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کے ٹائم کی اور آپ کی ہاتھوں کی بھی بچت ہو جائے گی آپ کے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوں گے آپ کو جلن بھی نہیں ہوں گی اور آپ کو ٹائم بھی نہیں زیادہ دینا پڑے گا اس طرح سے ہم نے جو لیسن ہے اس کو الگ الگ پہلے کر لینا ہے اور یہ بالکل خوش کی لیسن ہونا چاہیے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں اگر ہو سکے تو اس پر تھوڑا ساپ کرسپی بھی کر سکتے ہیں پہلے تھوڑا ستوے کے اوپر رکھیں لیکن یہ بالکل ڈرائے لیسن ہونا چاہیے تو جتنا یہ ڈرائے ہوگا اتنا یہ زیادہ اچھے سے ہمارا جو کام ہے ہو سکے گا جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس لئے اپنے ویڈیو میں ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک تھیلہ لے لینا ہے جو کپڑے کا ہو جو پکا ہو کافی تو آپ کے پاس جو بھی اس طرح سے تھیلہ ہے جو بھی پکا پراسٹک کا یا کوئی بھی تھیلہ ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال لینا ہے اپنے لیسن کو جو آپ نے الگ الگ کر لیے تھے ان ساروں کو ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اس کو ڈال لینا ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ کم گی کہ چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں اور ضرور سے شیئر کر دیجئے اگر آپ کو پسند آئے تو اس طرح سے ہم نے اچھے سے اس کو ٹائٹ سے گیرہ پاندھ لینی ہے اور اس کے بعد جتنا بھی آپ کو گھرپ کے اندر گھستا ہے وہ آپ نے سارا اس پر نکال دینا ہے چاچی کا تائی کا مامو کا مامی کا ساز کا سسر کا بہن کا نندوئی کا جس کا بھی ہے آپ نے سارا گھستا ہے گھستا جو ہے بچوں کا بھی اس کے اوپر نکال نکول کے اچھے سے اس کو پٹائی کرنی ہے اس کی اور اس طرح سے اس کو زور زور سے مسلنا ہے اور زور زور سے اس کو فرش پہ آپ نے پٹکنا ہے سارا گھستا جب آپ اس کے اوپر نکال لیں گے تو آپ دیکھیں گے ریزلٹ کیا خوبصورت قسم کے آپ کے سامنے سامنے آئیں گے آپ کے ٹائم کی بچت ہوگی اور آپ کی محنت بھی نہیں لگے گی صرف دو منٹ کے اندر آپ کا جو لہسن ہے وہ چھلا ہوا آپ کے سامنے ہوگا اور اس کے بعد آپ یاد کریں گے کہ بہت ہی بہت ہی اسان سا طریقہ کسی نے بتایا تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور سے کر دیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے اچھے سے اس کو زور زور سے مسلنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پٹکنا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ کے حران رہ جائیں گے کہ اس کے بعد آپ کی محنت بہت ہی کم لگے یہ ہو سکتا ہے ایک کا دکہ کوئی رہ جائیں لیکن سارا لیسن جو ہے وہ آپ کو اچھے سے چھل جائے گا اکثر لوگ بھی ہو کے بھی اس کو چھل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ طریقہ کار میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے سب سے آسان جو طریقہ آج تک میں نے ازمایا ہے میں نے بھی فرس ٹائم یہ ازمایا تھا تو مجھے یہ بہت اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ کیوں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں تو جی اس طرح سے ہم نے بڑا سا برطن لے لینا کیونکہ میرے پاس کافی زیادہ لیسن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ایک کلو کے قریب لیسن ہے اگر میں اکیلی بیٹھوں اس کو چھلنے کے لیے تو میرا بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا لیکن اس طرح سے آپ دیکھیں یہ سات منٹ کی میری ویڈیو ہے جس میں سے تین منٹ ابھی ہوئے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کیے جس میں سے صرف دو منٹ میں نے اس کو پٹکھا ہے اور دو منٹ کے اندر میرا یہ سارا لیسن چھلکے ہو گیا ہے تیار اب ہم نے اس کے چھلکے الگ کر لینے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس کے چھلکے الگ ہو جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اوپر اوپر سے آپ نے اس کے چھلکے الگ کر لینے ہیں مزید بھی اس کے چھلکے الگ کرنے کے یہ تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں اور آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ٹائم کی بچت والا جو ایک خوبصورت سا اچھان سا طریقہ کار ہے یہ شیئر کریں تو آپ مزید لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے اور یہ آپ نے ضرور سے حضمانا ہے اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دیکھا کار کیسا لگا یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کو ہم نے جیسے جیسے ہم اس کو ہلائیں گے تو یہ سارے چھلکے اوپر آتے جاتے ہیں اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ایک دو منٹ کے اندر ہمارے چھلکے بھی یہ سارے سائٹ بھی کر لیں گے باقی ہم کچھ اس کو اگر ہوا کے آگے رکھیں اور اس کو چھٹکارہ دے تب بھی ہمارے بہت اچھے سے چھلکے وہ سارے نکل جائیں گے یہ آپ دیکھنا میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں ہماری جو انگر کے بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی اکثر یہ طریقہ کاراتا ہوتا ہے جیسے ہم چاول صاف کرتے ہیں اکثر اس طرح سے بھی اس کو چھٹکیں گے تو یہ ہمارے آسانی سے چھلکے سارے صاف ہو جائیں گے جیسے چاولوں میں یا گندوں میں کوئی مٹی بگیر ہوتی ہے تو ہم اس کو چھٹک کے جیسے نکال دیتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو بھی نکالنا ہے یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ کیسے یہ میں پھونک پہ آ رہی ہوں اور یہ چھلکے اس کے اڑتے جا رہے ہیں اور سارے صاف ہوتے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں صرف سات منٹ کی وڈیو میں میں نے آپ کو یہ سارا لیسن لائیو کہہ لیں کہ ایک طرح سے صاف کر کے دکھایا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے صاف ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کو جو کہتے ہیں سٹور کرنے کا طریقہ کر پہ میں آپ کو بتاؤں گی سارا لیسن جو ہے وہ آپ نے جب صاف کر لینا ہے تو اس کو آپ نے ایک ڈبا پہ لے لینا ہے ائر ٹائٹ کوئی بوتل لے لیں کچھ بھی لے لیں جو بھی آپ کے پاس ہے جس میں اس کی بس سمیل نہ باہر ہے اس طرح کا ڈبا لینا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے ٹھیک ہے فریزر میں رکھیں گے تو آپ اس کو مہینوں کئی مہینوں تک اس کو استعمال کر سکیں گے کچھ اس میں وہ نہیں ہوگا یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتا سالوں تک آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں میں اپنے پورے سال کا جو لیسن ہوتا ہے وہ اسی طرح سے چھلنے کے بعد بوتلوں میں یہ ڈبے میں ڈال کے ائر ٹائٹ جو ہوتے ہیں اس میں سٹور کر لیتی ہوں اور یہ ہمارا سارا لیسن جو صاف سترہ ہے بن کے آپ کے سامنے تیار ہے یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے چھل کے رہ گئے ہیں لیکن وہ تو پھر ظاہر ہے کوئی بات نہیں اس کو ہم صاف کر لیں گے تو اس طرح سے ائر ٹائٹ آپ نے ڈبا لینا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال کے اور اس کو اس کا ڈھکن اوپر دے کے اس کو آپ نے فریزر میں رکھ دینا ہے یعنی برف والا جو خانہ ہوتا ہے اس میں تو اس کے اندر آپ اس کو رکھیں گے تو آپ اس کو سال چاہے دو سال استعمال کرتے رہے تھوڑا تھوڑا نکال کے تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اور یہ بلکل صحیح رہے گا ویڈیو پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ضرور سے شیئر کر دیں اب اتنی محنت کی ہے آپ کے لئے تو ایک لائک دیں